مولا امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبان کے آخری جمعہ ہمیں یہ خطبہ دیا اول خدا کے حمد کو انجام دیا اور اس کی تعریف فرمائی اور اس کے بعد فرمایا اے لوگو وہ مہینہ جو انقریب آپ لوگوں پر سایا افکند ہونے والا ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل رات ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو تم پر خدا نے فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں کو نوافل نمازیں قرار دی ہیں کہ عام راتوں سے ستر گناہ زیادہ ثواب رکھتی ہیں اور اس میں جو مصحب عمل بھی انجام دیا جائے اس کو یوں ادا کیا جائے جیسے کہ وہ عام مہینوں میں واجب ہے اور جو اس ماہ میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا وہ اس طرح ہے کہ اس نے عام مہینوں میں ستر فرائز کو انجام دیا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس میں صبر کی جزا جنت ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا مومن کے رزق کو زیادہ کرتا ہے اور جو اس ماہ میں کسی روزہ دار کو افتار کرواتا ہے گویا کہ اس کا ثواب خدا کے نظر ایسے ہے جیسے اس نے ایک غلام ازاد کرا دیا ہو اور اس کے گزشتہ تمام گناہ ماف کر دی جائیں گے کسی نے عارض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو افتار کروا سکے آپ علیہ السلام نے فرمایا تحقیق خدا ون مطال کریم ہے وہ یہ ثواب تم میں سے اس شخص کو بھی عطا کرے گا جو صرف روزہ دار کو ایک گھون دودھ سے افتار کروا دے یا شربت کے ایک گھون سے یا ایک خجور سے افتار کروا دے خواہ وہ اس سے زیادہ پر قدرت نہ رکھتا ہو اور جو اس ماہ میں اپنے غلام سے کام لینے میں نرمی کرے گا خدا اس کے حساب میں نرمی کر دے گا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول رحمت اور اس کا وزد مغفرت اور اس کا آخر دعاوں کی عجابت ہے اور آگ سے نجات ہے اور اس ماہ میں چار خسلکتوں سے بے نیاز نہ کرنا ان میں دو وہ ہیں جو خدا کی رضایت کا موجب ہے اور دو جن سے تم بے نیاز نہیں ہو وہ دو خلصتیں جو خدا کی رضایت کا سبب ہیں وہ یہ ہیں کہ گواہی دی جائے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رسول ہوں اور دو خسلتیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو وہ یہ ہیں کہ سب اس ذات سے اس ماہ میں اپنی حاجات اور جنت کا سوال کرو اور اللہ سے اس ماہ میں آفیت کا سوال کرو اور جہنم کی آگ سے نجات کا سوال کرو